شادہ کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں دیتی ماں باپ کا عدب و احترام باقی نہیں دیتی ان کی خوشیاں باقی نہیں دیتی کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لئے لے بھی نہیں جاتے کہ اب بھائی آپ کے لئے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چیز پسند دی کبھی کبھی بھول کر تو صبح یا دوپیر یا رات میں لے جاؤ اب باپ پوچھے بیٹا کیسے ہیں کہ اب با جان یہ میں بازہ سے نکل آتا میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کھلا پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کھڑائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے ماں کی طفیت ٹھیک ہو یا نہ تو وہ کھڑائی پکا کر کھلا دیتی ہوتل تھی وہ ماں ایک باور چی نہیں تھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے میں نے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلا دیتی آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھنا لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو ارے ایسا سنک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ